رحیم عبدالقیوم کاکار کوئٹہ بلوچستان یہاں پہ اپنے کسی مسئلے کے لئے حاضر ہوئے تھے چونکہ اوری صاحب اشامی صاحب دوست ہے ان کے ساتھ کافی عرصے سے شناسائی دوستی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ابھی روزنامہ پاکستان کا بھی دورک کیا تو اس حوالے سے ہمارے جو یہاں بلوچستان اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دورانے تجارت یا دورانے علاج یا دورانے کوئی قاربار زیادہ مشکلات درپیش ہوتا ہے خاصتاً پلیس کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوتا ہے پولیس ہمارے سادہ لوگوں سے داڑی اور پگوڑی اور مسافر کے حوالے سے ان سے بطا بھی طلب کرتے ہیں ان کو ناجائز تھنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو کبھی کبھی آنے کے اندر بند کرتے ہیں ہم کسی بھی حوالے سے کریمنل لوگوں کا یا غلط لوگوں کا حمایت نہیں کرتے ہیں لیکن جن افراد کے ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کے پاس شناخریکار بھی ہوتا ہے ان کے پاس دستاویزات مکمل ہوتا ہے ان کو تنگ کرنا یا ان کو دباؤں میں لانا ہے ان سے پیسے نکالنا یا اس کو مشکل کے اندر ڈالنے سے انہیں بہت زیادہ کوفت ہوتا ہے اب آپ کے یہاں بلوچستان کے حوالے سے جو مشکل ان کو جو مشکلات ان کو پیش آ جاتی ہے تو وہاں سے بلوچستان کو ٹیک کے اندر اثرات غلط پڑتے ہیں قوموں کے درمین دوری اور قوموں کے اندر نفرت پھیل جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ الزامات اور اس طرح کے اسے دلوں کا دوری ہونا اور امت مسلمہ اور قوم کو تقسیم ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے ہماری یہاں پہ ہم نے اپنے کوئٹا کے لوگوں کو اس حوالے سے جمع کرنے کے کوشش کی ہے کہ اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم کوئٹا سے تعلق رہتے ہیں یا کوئی تضاد یا کوئی فساد یا کوئی بوز یا کوئی انات کی بنیاد پہ نہیں اپنے لوگوں کو سیوٹی دینے کے لئے اپنے لوگوں کے مشکل کو کم کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لئے اپنے لوگوں کو کاروبار کے حوالے سے ان کو عصب دینے کے لئے ہم نے کہا کہ اس طرح کوئی ایک فورم بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو روز مرہ کی بنیاد جو تکلیف ہوتی ہے ان کے حوالے سے ان کو بائزت رکنا یا ان کو لوگوں کو جو ہے مشکل سے رجعت دلانے کے لئے ہم اس طرح کی کوشش کی ہے ہمارا اگرچہ اس دفعہ لاہور کا دورہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہے لیکن بارال ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے شامی صاحب کی خدمت محرز کی کہ اس حوالے شامی صاحب نے بی برپور یقین دینی کرای ہے کہ آپ جن افراد کو مشکل درپیش ہو یا کوئی پولیس کی جانت سے یا کوئی انتظامے کی جانت سے یا کسی سرمایہ دار و دیرے جاگیرگا کی جانت سے اگر کوئی باری کھانواری رو بھی مشکل درپیش ہو تو میرے دخبار اور میرے گھر کے دروازے یا میرے موبیل ان کے لئے حاضر ہے جس وقت بھی جہاں بھی جس وقت موقع پرنگ کو ہم سے مدد طلب کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو برپور ساتھ دیں گے میں ان کا شکریہ دہ کرتا ہوں اور روزان پاکستان جو ہمارے آواز اور ہمارے الفاظ اور ہمارے خیالات کو لوگوں تک پہنچائے گا ہم اس کا بھی شکریہ دہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ فورم ہوگا یہ کسی پساب اور کسی تنگ نظری اور کسی قومی اس پر نہیں ہوگا صرف وصرف یہ ہوگا کہ اپنے لوگوں کو یہاں پر جو رائش وزیر ہے یا کاروبارین ہوگئے یا علاج کے لیاتے ہیں یا ان کو خون کی ضدت ہوتی ہے تو اس حوالے سے صدر یونین آوامی رکشہ یونین اور مجید غوری صاحب نے بھی اس حوالے سے نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جہاں بھی جس وقت بھی چوبیس گھنٹہ ہماری خدماتوں کے لیازے رہے ہیں تو میں آوامی رکشہ یونین کے مجید غوری صاحب کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا شکریہ